شراب کی عادت بہت بڑی جیل ہے اور شراب کی عادت میں یہ دیفہزویں اور چھوٹنا مشکل ہے کیسے چھوٹوں گے کیونکہ پھر شرابی تمہارے دوست بنتے ہیں اور شرابیوں کی ٹیم اکٹھی ہوتی ہے شرابیوں کی جماعت تمہارے ساتھ ہے اور شرابیوں کا تم نیترت کرتے ہو اس دنیا کے اندر کوئی بھی تم کار کرو تمہاری جماعت بن جاتی ہے تمہاری پارٹی بن جاتی ہے ٹیم بن جاتی ہے ابھی تم نئی پارٹی بنا دو بیہار میں اس پارٹی کا نام رکھ دو کی بھارتی مرک پارٹی دیکھو کتنے مرک اس میں سامل ہو جائے مرک پارٹی بھارتی مرک پارٹی کوئی پارٹی بنا دو چور بن جاؤ بیش چور تمہارے ساتھ تیار ہو جائیں گے جماعت بن گئی تاز کھلنے کیلئے بیٹھ جاؤ دس مرک تاز کھلنے کیلئے تمہاری جماعت میں سامل ہو جائیں گے اور سب سے قیمتی چیز سب سے قیمتی اور سب سے جروری اور سب سے امول چیز یا دی کوئی تمہارے پاس میں ہے تو وہ ٹائم ہے وہ سمیں ہے وقت ہے آوشر ہے چانس ہے اس کو تم کھوتے چلے جاتے ہو کہیں تاز کھلنے میں سمیں کھوتے ہو کہیں سراب کی نسے میں سمیں کھوتے ہو کہیں دوسٹوں کی سنگت میں سمیں کھوتے ہو کہیں آلس میں سمیں کھوتے ہو کہیں جیادہ سونے میں سمیں کھوتے ہو اور کہیں زیادہ دیر نہانے میں سمیں کھوتے ہو سمیں تمہارا کھو جاتا ہے چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں اور تم جہاں کے تہاں کھڑے رہ جاتے ہیں کچھ کرنے کے پاس اپنی سوئی ہوئی چیتنا کو جاگرت کر تم اس دھرتی کے اسرنگار ہو تم اس دھرتی کے دیبی دیوتا ہو تم اس دھرہ دھان کے اپہار ہو تم اس بھارت دیش کے ہونہار لال ہو اس ہندوستان کی شوبہ تم شادہرڑ نہیں ہر بیٹی رادہ ہے ہر والا کانہ ہے کنہیہ ہے کرشن بھگوان ہے سمیں کا شد بیوک کریے اور کبیر شاہب کہتے ہیں کی مایا موہ کٹھن سنسار یہ مایا موہ بڑا کٹھن یہ مایا موہ ایسے چھوٹتا نہیں تم گشاک میں کہہ سکتے ہو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا پر جا نہیں پاؤں گا اور یہ دھی چلے بھی گئے تو پھر مدھبنی میں بیٹھ کر رو گے کہ ہائے میرا بیٹا وہاں رو گے ہماری پانس میں کتنے لوگ سب جھٹکے سے چھوڑ کر سادو بننے آتے ہیں میں ان سے جب بات کرتا ہوں میں نے کہا پتنی ہے بلے ہے ماں باپ ہے بلے ہے بیٹا بیٹی ہے بلے ہے تو ہم نے کہا تم تو چلے آئے وہی لوگ تم کو یاد کر کے روتے ہوں گے کیا تمہارے من میں کچھ لگتا نہیں ہے تو وہ بھی رونے لگ جاتا ہے آنسو جھر جھر گرتے ہیں تو ہم نے کہا واپس چلے جاؤں گا تو بولتا کرایا دے دو چلا جاؤں گا یہ مایا موہ اندر سے پکڑے رہتا ہے یہ ایسے آسانی سے چھوٹنے والا جب بھگوان سری رام اویدھا کی یاد کرتے تھے تو رام رونے لگ جاتے تھے لچھ مڑ پوچھتے تھے بھگوان تم کیوں روتے ہو تو رام کہتے تھے جب جب رام عود سدھی کر رہی تب تب نیر بھی لوچن بھر رہی اویدھا کی جب جب یاد آ جاتی تھی تو رام کی آنکھوں میں آنشو بھر جاتے تھے اور رامین کہتی ہے لوب بھی جیل ہے کروڈ بھی جیل ہے اینکار بہت بڑی جیل ہے سینٹرل جیل ہے آدمی کتنا اگیانی ہے گاڑی اپنے چلنے کیلئے کھریتا ہے اور اینکار پڑوشیوں کو دکھاتا ہے گردن اینٹ کے چلتا ہے کیا سمجھ رکھا ہے پچاس لاکھ کی گاڑی ہے تو کیا پڑوشیوں کیلئے ہے نہیں ہمارے لئے ہے اپنے لئے خود کیلئے تو اینٹ پڑوشیوں کو کیوں دکھاتے ہو گاڑی ہے اس لئے اینٹ دکھاتا تو پڑوشیوں سے کیا لینہ دینا ہے جتنا بڑا جیان ہوگا اتنا بڑا ابھیمان ہوگا اور اجیان جب مر جائے گا ابھیمان اپنے آپ اڑ جائے گا اڑ جائے گا اجیان ابھیمان کو جنم دیتا ہے جب گیان ہو جاتا ہے برچ میں پھل آ جاتے ہیں ڈالے جھک جاتے ہیں اور جس برچ میں پھل نہیں تو ڈالے اوپر کیوں روٹ جاتے ہیں جس میں گیان آ گیا کتنی شاسویں اتنی خطرنات ہیں ایک مہاتمہ بھیک مانگ رہا تھا شادو بھیش میں تھا اور بچھا مانگ رہا تھا ایسے بچھا مانگنا برا نہیں لیکن بچھا مانگنا آسان بھی نہیں پروگرام کیلئے چندہ مانگنا بھی برا نہیں لیکن چندہ مانگنا آسان بھی نہیں کیونکہ تم چندہ مانگتے ہو کتنے لوگ آپ ہو ناستہ بھی کھلائیں گے اور چندہ بھی دیں گے اور دھنیوات بھی دیں گے اور کہیں گے ہم بھی آئیں گے اب کتنے لوگ ناستہ بھی نہیں کھلائیں گے چندہ بھی نہیں دیں گے اور دو چار باتیں ایشی بول دیں گے کہ تمہارے گھاؤ لگ جائے گا ہمت ٹوٹ جائے گی کہ اب چندہ مانگو کی نہ مانگو لیکن تم بھی فس گئے کیونکہ گروہ جی کا پروگرام لے کر بیٹھے پھر مانگتے ہو جنہوں نے جندگی میں کسی سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہاتھ پھیل آیا نہیں گروہ کے پریم میں گروہ کی بھکتی میں گیان کا پرچار کرنے کے لیے سماج کے کلیان کے لیے جن جن کو سنسکار دینے کے لیے ماتاوں بہنوں کو دیوی روپ پردان کرنے کے لیے اور نر کو ناران بنانے کے لیے گھر گھر میں چندہ مانگا ہے بچھا جیسے مانگا ہے ایسے لوگ مہان ہوتے ہیں جو ہمارے دیش کو مہان تاکہ وہ لے جانا چاہے اور کوئی دھارمی کارکرم کیلئے چندہ دینا پڑے اہو بھاگی ماننا چاہے ابھی ہمارے پاس میں ایک دکھی داس آئے تھے گیہرہ سوکی راسی دے گئے بولے ہماری وائف نے کہا تھا کہ گھر جی کو گیہرہ سو روپے دے دینا تو دیکھ کر جا رہا ہوں مدھو بنی سے آیا ایک سو اسی کی وہ کھڑے ہیں پیچھے دیکھو کھڑے ہو دکھی داس کھڑے گئے دکھی داس کہاں نکل گیا بول رہے تھے اب جا رہا ہوں ایک سو اسی کیلومیٹر ہے چار پانچ گھنٹہ لگ جائے گا گھر دی بڑی شرطہ سے تو بھیچھا مانگنا لیکن یاد رکھنا ہے چندہ مانگو خوب مانگو لیکن چندہ ایک مہانو دیش کے لیے مانگنا چاہیے ابھی بھگوان شری رام کا مندر بن رہا ہے سرکار کی اور سے رام مندر کی نرمان کیلئے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے شرکار کا ٹائگر تھا کہ گیارہ سو کروڑ اکٹھا کروڑ چل جائے گا لیکن سرکار کو بھی یہ گیان نہیں تھا یہ ہندوستان ہے یہ دانبیروں کا اصطحان ہے یہ رام کی بھکتوں کا اصطحان ہے پچیس سو کروڑ چندہ اکٹھا ہو گیا پچیس سو کروڑ میں تو کہتا ہوں اور مانگ لو تھوڑا پچیس سو کروڑ کیا ایک لاکھ کروڑ اکٹھا ہو جائے بھگوان کا مندر بھی بہت اچھا بن جائے اور مندر ہندو کی شان ہے ہندوستان کی پہچان ہے مندر آج درگا ستھان یہاں مندر میں گئے ہم ہر دی میں بڑا سندر مندر ہے دور سے ہی اس کے جو بناوٹ دیکھ رہا تھا نام ہے چوڑا پھر کم چوڑا پھر کم چوڑا پھر کم چوڑا اونچا اونچا بڑا اکرشن وہاں جب پہنچے ہم دل بھر گیا آنند ہے لیکن ابھی اس مندر میں شیوہ کیا سکتا ہے ابھی تھوڑا ٹائل لگنا باقی ہے دیوالو ابھی تھوڑا سا اس مندر میں سب پھٹک شیٹنگ باقی ہے اب مجھے امید ہے اگلی بار اس چھتر میں آؤں گا تو اسنا دانویر یہ چھتر ہے کہ مندر میں جو کسر ہے وہ کسر نہیں رہ جائے گی سب کے سہیوگ سے مندر چمک جائے گا مندر کے پجاری سے بے کہوں گا مندر چمکے تو مندر کے پجاری کے دانت بھی چمک جائے وہ بہت پانتما کو کھاتا ہے اتنا کھا کے بیٹھا تھا ایسے گال پھولا تھا ایک طرف تمہیں اس کو دیکھا ہم نے کہا بھگوان اتنا پیارا ہے سلونا ہے دیوی جی اس پجاری کو تم ڈاٹتی کیوں گے دیوی جی نے کہا اس کو رات میں ماروں گی آج ارے کسی مندر کے پجاری کو کسی سادو سندھ کو یہ پانتما کو صوبہ نہیں دیتا ہے نسہ کسی پرکار کا صوبہ نہیں دیتا ہے سادو سندھ کے دانت موٹی کی طرح چمکنے چاہیے اور سجن بھکتوں کے دانت دودھ کی طرح درسند دینا چاہیے موہ اکنم صاف ہونا چاہیے ایسا ویسا کھانا پینا بند کریں مہلائے کوئی پانتما کو نہیں کھاتی کتنے سندر دانت ہیں لیکن یہ اوٹھوں میں لال رنگ لگا لیتی ہے لالی میرے لال کی اوٹھے ہو گئی لال اور جو کوئی دیکھے اوٹھوں وہ بھی ہو جائے لال اوٹھوں میں لال رنگ ہاں مہلائے بہت ہیWelcome اوٹ میں رنگ ناخون میں رنگ بالوں میں رمل گال میں رنگ پاوں میں رنگ ایڈی میں رنگ رنگ میں رنگ پورا رنگا رنگ اب گھر والے ہیں تنگا گھر والے سب ادھر بیٹھے ہس رہے کہ آج لگ رہا سودھر جائے گا مابلہ ساتھ ساہیب بندگی ساہیب ساہیب بندگی بولو ساہیب ملتا ہے سچا سکھ کے والے گروتے و تمہاری چہنوں میں ملتا ہے سچا سکھ کے والے گروتے و تمہاری چہنوں میں ملتا ہے سچا سکھ کے والے گروتے و تمہاری چہنوں میں گروہ دیو تمہارے چرنوں میں بس پریم میرا بھر پور رہے بھگوان تمہارے چرنوں میں بس پریم میرا بھر پور رہے بھگوان تمہارے چرنوں میں جن کی اچھا ہے بار بار میرے آجان میں آجانا جن کی اچھا ہے بار بار میرے آجان میں آجانا وہی لوگ دونوں ہاتھ اوپر کو مت اٹھانا مت اٹھانا تم نے کیوں اٹھایا ہے بہت آنند آ گیا یہ گاؤں مہان ہے جنہوں نے مجھے شوکار کر لیا دھنڈ ہے گاؤں آج سیکڑوں گاؤں کے نرناریوں کو سرسنگ اور درسنگ کا لاب یدی ملا ہے تو اجان واسیوں کی محنت شردہ سے ملا ہے یاد رکھنا بھاگی رت گنگا لائے تھے کروڑوں لوگوں نے اشنان کیا ہے دھنڈ بنایا ہے جیون یہ اجان واسیوں کی اور سے سرسنگ کی گنگا آئی ہے پورا چھتر دھنڈ ہو رہا ہے شکت سرسنگ تو میں کیا سنا رہا تھا کبیر صاحب سے کسی بھکت نے پوچھا ہے کہ یہ جیو یہ آتما کتنے بندھنوں میں بندھا ہو کتنے بندھن کبیر کہتے ہیں گن نہیں سکتا ہوں اتنے بندھن گن نہیں سکتا ہوں یعنی گنتی کم پڑ سکتی ہے اتنے بندھن میں یہ جیو بندھا ہو تو کبیر صاحب نے ایک دوحہ کہا کبیر کی گرنت کا نام بیجک ہے کیا نام بیجک بیجک کا دوحہ ہے یہ گئیے بہو بندھن سے بانیا ایک بیچارا جی بہو بندھن سے بنا ایک بندھن نہیں ایک بندھن کھل بھی جائے تو اور بہت بندھن ہے بہو بندھن سے باندھیا ایک بیچارا جی کی بل چھوٹے اپنے کیر چھڑاوے پی کبیر کہتے ہیں یا تو اپنے بل سے چھوٹ سکتا اور یا تو کوئی پیو کوئی پرماتما کے شمان سدگرو مل جائے وہ سبی بندھنوں کو کاٹ سکتا ہے